ہی ایوریوان اسلام علیکم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا رییکشن ویڈیو یہاں پر بات کریں گے جناب مسٹر ساجد اور میسیس کوسر کی ساتھی ساتھ مسٹر ساجد اور میسیس ستارہ کی تو اس طرح سے ایک ہزبنڈ دو وائف اور ان کے تھوڑے سے جو ایک ان کا می ٹائم ہے اس پر کر لیں گے بات اور اس طرح اس ویلوگ کی کرتے ہیں شروعات اچھا کیا ہے جناب رییکشن ویلوگ ٹھیک ہے تو کیا ہے جناب جو ستارہ کا ویلوگ آیا ہے اس میں کچھ چیزیں تھیں جو میں منشن کرنا بھول گئی تھی اپنے پرویس ویلوگ میں ایک تو وہ مومنٹ جہاں پر آئیو کو میڈیسن پلائی جا رہی تھی نا تو دیکھ کر سیریسلی اپنا مجھے بچپن یاد آ گیا جس طرح یہ بچی کر رہی ہوتی ہے نا دعویٰ کے ساتھ تو یہی حال میرا بیتا مطلب جو سرپ ہوتی ہے جو ایک لیکویڈ ہوتا ہے فلوی اس طرح کی میڈیسن میں بلکل نہیں اس کو پی پاتی تھی میں ڈاکٹر سے کہتی تھی کہ آپ ٹیبلٹ دے دو ڈاکٹر امی سے کہتی تھی لیکن ظاہر سی بات ہے چھوٹے بچوں کو اس ایج کے ٹیبلٹ جو ہے نا وہ نہیں دی جاتی تو وہ ایک سرپ ملنا اور وہ اس قدر کڑوا کہ وہ ایک فلویڈ ہوتا تھا ساتھ اس کے ساتھ جو ٹیبلٹ ہوتی تھی نا پاودر کر کے اور اس کا ٹیسٹ اللہ ماف کرے اتنا شدید کڑوا کہ اس کو نا کھانا جو ہے نا وہ بہتر ہوتا تھا اور بڑی ایک محنت مشقت لگتی تھی کھلانے میں پیرنٹس کو بہت زیادہ پکڑ کر دبا کر اور پھر ناک بن کر کے اور پھر وہ جو دوا ہے وہ کھلائی جاتی تھی خیر یہاں آیت کو دیکھتی ہوں میں کہ اسی طرح سے جو ایک سرپ ہے میرے خیال میں آگمنٹن تھی وہ جو ستارہ پلا رہی تھی اور جس طرح جھٹ سے شہد موں میں ڈال دیا تو ہمارے ٹائم پر اس ٹائم پر جو کینڈیز آتی تھی لائک اورنج کینڈی اور اس طرح کی تو وہ ایک ساتھ رکھی جاتی تھی اور وہ فوراں سے موں میں ڈال دی جاتی تھی لیکن میرے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ میں جو ہے اسے فوراں سے وومٹ کر دیا کرتی تھی مطلب جو سرپ ہوتا تھا نا یا جو لیکوڈ میڈیسن ہوتی تھی وہ میں لے ہی نہیں پاتی تھی تو آیت کو دیکھا تو یہ چیز یاد آگئی ساتھی ساتھ یہاں پر جو مسٹر ساجد ہیں اور میسس ستارہ یاسین ٹھیک ہے ابھی ان کی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ستارہ ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ باہر نکلے لانگ ڈرائیف پر اچھی باتیں نکلے گھومیں لیکن آپ کے بیک پر پیچھے گھر پر کوئی بڑا نہیں تھا مطلب رمضان تو تھا لیکن ساتھی ساتھ بچیاں ہیں اور مصطفہ ہے تو ایک اگر ساتھ میں خاتون بھی ہونا لائک وائز جیسے انیتا رہا کرتی تھی تو وہ ایک دوسری حیثیت تھی کہ انیتا ایک سمجھدار میرڈ لیڈی تھی اور وہ اس کا ہونا اس کی پریزنس میں اس کے ہسپنڈ کا ہونا ایک ڈیفرنٹ بات ہو جاتی تھی تو یہ تمام طرح چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں ستارہ آپ ایک یوٹیوبر ہیں پاکستانی مسلم یوٹیوبر تو جب آپ کو دنیا دیکھتی ہے نا تو وہ ہمارے کلچر کو بھی دیکھتی ہے ہماری روایات کو بھی دیکھتی ہے ہماری جو ایک ریلیجن میں چیزیں ہیں جو بیسک چیزیں ہیں ان کو بھی دیکھتی ہیں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہیں بہت سارے لوگ اپنی لائف میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں جو اکارڈنگ ٹو دا گائیڈ لائنز نہیں ہوتی ریلیجن کے لیکن پھر بھی ہم سب کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ بیسک چیزیں ہیں جسے بلکل بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا اور وہ یہ ہے کہ بچوں کو کبھی بھی اس طرح سے جو میل ہے ٹھیک ہے آپ کا ماموزاد بھائی ہے ساتھ ساتھ ہیلپر بھی ہے تو اس طرح اس پر چھوڑ کے جانا میرا نہیں خیال کہ یہ چیز جو ہے نا وہ صحیح ہے تھوڑا سا اس بارے میں کیئر فول ہوں اور اس بارے میں ضرور کوئی تدبیر کریں نو ڈاؤٹ ان اٹھ ساتھ حلیمہ بھی ہے رمضان کی بہن مگر حلیمہ اور تمام تر بچے بچے ہی ہیں حلیمہ بھی کوئی بہت بڑی لیڈی نہیں ہے لیکن ایک شیورٹی ہے کہ رمضان کے ساتھ رمضان کی بہن موجود ہے تو یہ والی بھی چیز ایک صحیح ہے لیکن پھر بھی فور سیفٹی ریزن بہت ساری چیزوں کا پریکوشن لینا بہت زیادہ ضروری ہے ستارہ اور اس صورت میں کہ جب آپ کے اردگرد سازشوں کے تانے بانے وہ اس تیزی سے بنے جاتے ہیں کہ آپ خود حیران ہو جاتی ہیں اور آپ خود سوچتی ہیں کہ ارے یہ انسان اس سے تو ایسی امید نہیں تھی اس نے ایسا کیسے کر دیا تو یہ تمام تر چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں اچھا جو آیت کو آپ گھر پر چھوڑ کر نکلی تو اب لوگ یہاں یہ بھی سوال اٹھائیں گے کہ بیمار بچی کو چھوڑ کے ستارہ نکل گئی لیکن یہ کہ آیت ماشاء اللہ سے کھیل رہی تھی اس کا بخار اتر گیا تھا تکلیف میں کمی آگئی تھی نیند پوری کر کے اٹھ گئی تھی تو یہ تمام تر چیزیں بھی ایک گوڈ نوٹ پر تھی تو کبھی کبھار اچھا ہوتا ہے اس طرح سے لانگ ڈرائیف پر نکلنا اور اپنا ایک quality time spend کرنا لیکن پیچھے جو responsibility ہے وہ دیکھ لیں کہ آپ کس طرح سے چھوڑ کے جا رہے ہیں اچھا کیا ہے یہاں سے ستارہ نے کہا کہ کافی time بعد نکلے ہیں اور ساتھ میں ستارہ نے اپنی جو فرائز ہیں loaded وہ لی ان کے مسٹر نے شورما لیا اور واپسی پر جب مصطفہ کو کہا کہ تھوڑا سا اس کے ساتھ ایک یہ prank کی ہو گیا اس نے دروازہ کھولا اور جب اس کو فرائز کا box دیا کہا کہ یہ لو تو وہ سمجھا آپ اس کی کھانے کے لیے لائیں ہیں آپ نے کہا یہاں پر نہیں اسے dustbin میں پھیک دو تو وہ اگدم سے ناراض ہو کے چلا گیا تو شی سیٹ کہ کیا ماں باپ کبھی نہیں کھا سکتے تو جی ہاں جب بچے ہو جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں محبت divide ہو جاتی ہے اور پھر جو ماں باپ ہیں ان کی خواہشات کہیں back پر ہی رہ جاتی ہیں اور یہاں پر ستارہ نے کہا کہ میں آپ کے لیے half جو ہے وہ لے کر آئیوں تو تھوڑا سا اس کو اس پر نان ہوا پھر جی یہ ستارہ کا می ٹائم تھا اور دیکھ کر اچھا لگا ساتھی ساتھ آ جاتے ہیں کوسر اور ساجد کی جانب اچھا جو کوسر اور مسٹر ساجد کا ویلوگ ہے وہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہاں پر کہ تم جو ہے ستارہ کو نہیں دکھاتے ہو موسٹلی یہی بات کرتے ہیں تو پہلی چیز تو یہ ہے ستارہ کی اپنی ویلوگنگ ہے اس کا اپنا ایک سٹائل ہے اور میں نے یہاں پر بہت سارے ویلوگرز دیکھیں ایون پاکستان کے بھی اور انڈیا کے بھی لیکن مجھ سے پتا ہے ان کے ویلوگز کیوں نہیں دیکھے جاتے کیونکہ اس میں فلو نہیں ہوتا اس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا اگدم سے چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں کیامرہ یوں رول ہوتا ہے اور اگدم سے نا آنکھیں چکرانے سے لگتی ہیں تو مجھے اس لیے ستارہ کا ویلوگ پسند ہے کہ اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ ویلوگ میں ٹھہراؤ ہے پھر جناب جو مسٹر ساجد ہیں اگر وہ اور ستارہ ایک جیسا ویلوگ بنانے لگیں گے تو ایک انٹرسٹ جو ہے وہ توڑا سا لوگوں کا ختم ہو جائے گا ستارہ پہلے بھی کہہ چکی ہیں کہ جو مسٹر ساجد کو چینل بنا کے دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے تاکہ یہ اپنے سیکنڈ گھر کا جو خرچہ ہے وہ اٹھا سکیں جو بھی بیسک ہے جو بھی ان کو اپنی اس فیملی کے لیے کرنا ہے اور ویسے تو ستارہ نے اپنا بھی حق مانگا تھا لیکن یہ بہت obvious ہے کہ جو ستارہ کے expenses ہیں وہ ستارہ خود ہی اٹھاتی ہیں تو چلو اٹھ سوکے تو مسٹر ساجد اپنا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں بچہ ان کا یہ والا جو ابراہیم ہے ماشاءاللہ بہت کھل کھلاتا رہتا ہے اور بچوں کو نظر لگتی ہے یہ چیز میں نوٹس کرتی ہوں کیونکہ اس ایج کے بچے جو ہے نا بہت کم اتنا خوش ہوتے ہیں کھلکاریاں بھرتے ہیں اچھا لگتا ہے دیکھنے میں خیر جی یہاں پر جو کاؤسر ہے اس کے ساتھ کرنا ہے مسٹر ساجد کو چیلنج تو یہ چیلنج بھی مجھے لگ رہا ہے ایک ہوگا بہت بڑا چیلنج پتہ چلا مسٹر ساجد جو ہیں انہوں نے بنایا موڈ چیلنج کا سارا سمان لا کر رکھا اور آ گیا میری وائف کاؤسر کا موڈ آف پھر سے چیلنج کیسے ہوگا تو یہ والا اگر ٹائٹل آ گیا تو چیلنج جو ہے نا وہ کیا ہوا جناب گیا پانی میں تو مسٹر ساجد کو بہت سوز سمجھ کے وائف کاؤسر کے ساتھ چیلنج کرنا ہوگا ایٹنگ چیلنج جو ہے اور ان کا کہنا ہے نا برگر نا پیزا اور مجھے سننے میں ایسا لگا کاؤسر سیٹ کے چاول میں کھاؤں گی آپ پتہ نہیں آپ کو جو کھانے کھا لے لیکن جناب جو چیلنج ہے وہ تو اپنے ایک نوٹ پر ہی ہوگا پھر میں سوچ رہی تھی یہ بھی ایک چیلنج ہوگا اور اس چیلنج کو دیکھنا بھی ایک چیلنج ہوگا کہ وائف کاؤسر جو ہے وہ خوش ہے یا پھر ان کا جو موہ ہے وہ تھوڑا ڈاؤن ہے مسٹر ساجد کا کیمرہ جو ہے وہ ان کے اوپر رول کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ بولیں گی نہیں آپ کھائیں گی نہیں میں اکیلہ چیلنج کر لوں اکیلے کیسے چیلنج کروں تو یہ تمام تر چیزیں بھی بڑا چیلنجنگ ہوگی خیر جی یہاں سے ایک اور چیز میں بتانا چاہ رہی تھی کہ جب کاؤسر نے سلائی مشین لیتی بہت زیادہ خوش تھی اس کے ہاتھ خزانہ لگ گیا ہو تو مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ وہ جو ہے نا اس کا پروگرام ہے کپڑے اسٹیچنگ کرنے کا کیونکہ اس کے پاس ایک آرٹ ہے ایک سلیقہ کہلیں یا طریقہ یا ہنر ہے اسکل ہے بیسیکلی آرٹ کہہ رہے ہوں تو اسکل جو ہے وہ ان کے پاس اسٹیچنگ کی ہے اگر اور اردگرد کے لوگ ان سے کپڑے سلواتے ہیں اور یہ گھر بیٹھ کر اچھا اماؤنٹ ارن کر لیتی ہے تھوڑی انڈیپینڈنٹ ہو جاتی تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے اور اچھا ہی ہے جو بھی کچھ ہوگا وہ گھر میں انویسٹ ہوگا تو اوورال چیزیں جو ہیں وہ صحیح ہے اور جو ستارہ کا بزنس ہے اب دیکھتے ہیں ستارہ اپنے اس بزنس کو لے کر کتنا زیادہ انرجیٹک ہوتی ہیں کتنا زیادہ انرجی کے ساتھ تمام تر چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کرتی ہیں اور جو دیکھنے والی خواتین ہیں ان کو بھی موٹیویٹ کرتی ہیں کہ آپ بھی گھر سے اتنے بجٹ میں اتنا بزنس اس طرح سے اگر آپ کے پاس اسکلز ہیں تو آپ کر سکتی ہیں سٹچنگ کا تو ہے جسے سٹچنگ آتی ہے کپڑوں کی تو وہ سٹچنگ کا بہت سکوپ ہے جو ٹیلرز ہوتے ہیں ان سے نسبتاً کم پیسو پر جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں وہ کپڑے سے لائک کر لیا کرتی ہیں تو اس طرح سے یہ تمام تر معاملات ہیں اور اگر ان دونوں کی لائف اپنی اپنی جگہ سیٹ ہے کوسر کی اپنے گھر میں ستارہ کی اپنے گھر میں اور ان کا جو آنا جانا ہے وہ کم ہے لیکن اگر کبھی ہو تو اس میں ایک لحاظ ہو ایک بھرم ہو سکون ہو کوئی کسی کی لائف میں انٹرفیر نہ کرے اور جو ٹائم ڈیویجن ہے وہ آرام سے رہے دونوں فیملیز اس پر راضی ہو اور ایک گوڈ اگزیمپل اور ایک سکون اور ایک کہتے ہیں بہتر زندگی اگر یوٹیوب پر نظر آتی ہے بطور مسلم ویلوگر تو کتنا اچھا ہو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب اللہ کرے چیزیں کانٹروورشل نہ ہو مسائل بہت زیادہ نہ ہو اور زندگی جو ہے وہ سکون سے گزرے ہم سب کی بھی ستارہ کی بھی اور ساتھ میں کوثر کی بھی کیونکہ کوثر بھی کسی کی کوئی جدی پشتی دشمن تو ہے نہیں وہ اب سوطن ہے ستارہ کی تو ہے اور ایک نوٹ پر آکے ان کی انبن ہو گئی لیکن پھر بھی ستارہ محتاط ہو گئی ہے اور انہوں نے بھی وہ جو پیار یا وہ جو خلوص دکھا رہی ہوتی تھی اور سبسکرائبر سمجھا رہے ہوتے تھے تو یہ بھی اچھا ہے ستارہ اویر ہو جائے اور دیگر چیزوں سے بھی اگر اویر ہو جائے تو بہت اچھا ہے کیونکہ اللہ نے ستارہ کو ماشاءاللہ بہت نوازہ ہے اس کی کرم نوازی ہے اللہ کی ستارہ کے اوپر تو یہ بھی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس ایج میں ماشاءاللہ جو ستارہ ہے وہ ایک کہتے ہیں نا فائننشلی طور پر بہت زیادہ مضبوط حیثیت رکھنے والی خاتون ہے بس اس کو اپنے جو فیصلے ہیں وہ وائزلی اور سمارٹلی لینے ہیں اور کسی بھی طرح سے ٹرپ نہیں ہونا بہت ساری چیزیں ان لوگوں کے اگینسٹ ستارہ کر سکتی ہے جو کہ یہاں پر ستارہ کو ٹرپ کرتے ہیں اور ستارہ ان کے پریشر میں آ جاتی ہے ستارہ کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں ان کو ٹیکل کرنے کی تو ستارہ گو فور اٹ اور اپنی لائف کو کسی کے ہاتھوں میں کھلونا مت بنائیں اللہ حافظ